جب گوگل میں آپ نے یہ آپشن دیا کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے سب سے سندہ جگہ کو بھی بنا محنت کے دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا گوگل پر بہت ساری عجیب و غریب چیزیں بھی کیپچر ہوں گی آخرکار ہے تو ہم انسان ہی نا جو کہ دنیا جہان کی سب سے عجیب چیزیں کرتے ہیں اور اسی لیے ان عجیب اور الگ سی تصویروں کو دیکھنے میں ہمیں مزہ بھی بہت زیادہ آتا ہے تو چلیے ذرا دیکھتے ہیں ایسی ہی کچھ تصویروں کو مووی کی ریلیز ہونے سے پہلے اس کے بارے میں چیزیں باہر نہ جائیں اس کے لیے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے لیکن گوگل کی وجہ سے ایسا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے ڈزنی کے ساتھ بھی کچھ ایسی بری چیز ہوئی ہے جب وہ اپنی مووی سٹار وارز دہ لاسٹ جیڈی کی ریکارڈنگ کر رہے تھے تو وہ اپنی بنائی ہوئی ایلین کے سپیس شپ کو اوپر سے ڈھکنا بھول گئے اور یہی چیز گوگل میپ پر آ گئی کچھ ہی سمیں میں گوگل میں آپ استعمال کر رہے لوگوں نے اس چیز کو دیکھ لیا اور ان سب ہی کو پتا چل گیا کہ ساری سپیس شپ اصلی کہیں سے بھی نہیں تھی کیونکہ یہ سب تو لندن میں خود بنایا گیا تھا لیکن گوگل میپس کی وجہ سے ایسا پہلی اور آخری بار نہیں ہوا تھا جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ پا رہے ہیں یا تو یہ کوئی انسان ہے جو کی بیٹمن کی کوسٹیوم پہن کر بھاگ رہا ہے یہ سچ مچ بیٹنا نہیں ہے جو کی اپنی مووی کی شوٹنگ کر رہا ہے جب ہم آگے بڑھتے ہیں ویسٹرن آسٹریلیا کی طرح ہمیں دکھائی دیتا ہے کیسے ایک پینگوین سفر کا مزا لے رہا ہے وہ بھی ایک پرانے زمانی کی سائیکل کے اوپر یہ پینگوین یہاں پر کیا کر رہا ہے بھائی وہ تو ہمیں نہیں بتا لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ یہ انسان آخر اتنی پرانی سائیکل چلا رہا ہے اگر ہوا چلی تو یہ دونوں ایک ہی ساتھ چھوڑیں گے لیکن جو بھی کہو یہ پینگوین تو آسٹریلیا کی کوسٹ لائن کے پاس تہل کر اپنی زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے تو چلیے ذرا فن لینڈ کی طرف آگے بڑھتے ہیں جہاں ہمیں گوگل میپ پر ایک گھوڑا دکھائی دی رہا ہے لیکن شاید اس گھوڑے پر بیٹھا انسان اتنا خوش نہیں ہے یہ ویکتی اپنی گھوڑے کو سمال نہیں پایا فریم بائی فریم مومنٹ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ کس طرح گھوڑے نے اس ویکتی کو کھیتوں میں کرا دیا اور خود باگ گیا لگتا ہے اس گھوڑے کو گوگل میپ کا ان کی تصویر لینا پسند نہیں آیا جس نے بھی ساؤھ آسٹریلیا میں اپنی گاڑی کو یہاں پر چھوڑا ہوگا اس کو گھر جانے میں بہت زیادہ دکت ہونے والی ہے کیونکہ اس جگہ سے سب سے نزدی کی شہر ستر میل دور ہے لیکن ہمیں اس کھٹا رہا پڑی ہوئی گاڑی کے پیچھے کا اصلی ویزن نہیں پتا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یا تو کسی نے یہ گاڑی چورائی ہے یا بھر آسٹریلیا میں رہنے کی وجہ سے شاید اس گاڑی میں کوئی کیڑا آ گیا تھا جس نے گاڑی چلانے والی کو ڈرہ دیا اور جس کی وجہ سے اس بیچاری سے گاڑی سمحلی نہیں پائی لیکن ان کے علاوہ تو ہمارے دماغ میں بھی کوئی کارن نہیں آ رہا خراب ہوئی گاڑیوں سے لے کر مردوں کے آس پاس پارک کی گئی گاڑیاں تو چلیے ذرا USA میں قبرستان کے پاس بنے پارکنگ لوٹ کے بارے ہم بات کرتے ہیں تلہاسی کریک انڈین سمیٹری کی طرح جس کے آس پاس کی ایک مال میں جا رہے لوگ اپنی گاڑی پارک کر کے جاتے ہیں یا پھر شاید میریلیس کی قبر جدھر کی اٹھارہ سو اٹھائیس میں ایک عورت کو اسی کی دوارہ خریدی گئی ایک زمین کے اندر دبا دیا گیا تھا ویسے تو زیادہ تر ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن پروپٹی کو لے کر لڑائی ہونے کے وجہ سے آخر میں یہ فیصلہ لے لیا گیا کہ اس قبر کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جیسے پہلے بنی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ باقی پوری جگہ کو دوڑ کا پھر سے بنا دیا گیا جو کہ اس قبر سے ساتھ فیٹ نیچے کی طرف کر کے بنائی گئی تھی ویسے میرے خیال سے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم قبر سے لاش کو نکال کر کہیں اور جا کر دفنا دیں لیکن لوگوں سے پنگا لیں یہ لوگ تو ٹریفک کی وجہ سے ہی لڑنے آ جاتے ہیں اس پر تو میری جان ہی لے لیں گے بھائی اگر آپ کو ابھی اور بھی زیادہ عمارتوں کے بارے میں جاننے کا مند کر رہا ہے تو ذرا نیورک ڈالاز اور ہیلسٹن میں پائی جانے والی ان عمارتوں کو دیکھئے حالانکہ دیکھنے پر ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ فیزکس کو نہیں مانتی لیکن ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ ایم سی ایشیر کا کام ہے مانا جاتا ہے کہ یہ گلاکار وچھ ترزہرے کی چیزیں بنانے کے لیے مشہور تھے اور گوگل میپ کے اس فنومینا ایشیر ایفیکٹ کا نام بھی انہی کے پیشے رکھا گیا لیکن اصل میں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کبار سیٹلائٹ غلط angle سے تصویر کھینچ لیتی ہے جس کی وجہ سے تصویر دیڑھی ہو جاتی ہے ویسے تو اگر یہ اصلیت میں ہوتا تو زیادہ مزیدار ہوتا ہے لیکن کیونکہ گوگل نے اپنا یہ fix کر لیا ہے تو ہمیں اب سب کچھ normal دکھائی دیتا ہے لیکن یار میں تو ابھی ان بیلنگز کو ٹیڑھا ہی دیکھنا پسند کروں گا بھائی ارجنٹینہ میں بھی بہت ہی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں لگتا ہے شاید کسی جائنٹ گائک نے اپنا گٹار یہاں چھوڑ دیا ہے لیکن اصلیت میں ایک میل لمبے گٹار کو بنانے کے پیچھے ارجنٹینہ کے ایک کسان کا ہاتھ ہے جنہوں نے اس کو اپنی بیوی کی یاد میں بنایا تھا جسے گٹار بجانا بہت پسند تھا دس سال سے بھی پہلے یہاں پر یہ سندر پیڑ پودھے لگائے گئے تھے جو کہ اب ایک طرح سے یہاں کا مانیومنٹ بن گیا ہے جس کو کی گوگل میپ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم اوپر کی طرف سے چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ اصلیت میں ہوتی ہیں ویسی نہیں دکھائی دیتی جیسے کہ رومانیا کے ایک پیڑ کے نیچے پڑا ہوا یہ UFO لیکن اگر ہم اس کو جا کر دیکھیں تو یہ صرف ایک پانی کا ٹاور ہے اور کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی یہ بہت ہی وچتر طرح سے بنایا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ایلین آئے گا تو اس کو بھی اثر لگے گا کہ یار یہ تو ہمارا UFO ہے یونیورسٹی آف ایتھنس میں پڑ رہے بچوں نے ایک باری دنیا کے باہر رہ رہے ایلینز کے لیے ایک میسج لکھا حالانکہ یہ میسج اتنا کلیر نہیں تھا لیکن شاید اس چیز کو دیکھ کر ایلینز کو اکل آ جانی چاہیے تھی کہ ان کو دھرتی سے دور ہی رہنا چاہیے دیکھتے ہیں کیونکہ اب میں بات کر رہا ہوں نورتھ کوریا کی ویسے تو مجھے امید نہیں تھی کہ گوگل میپ پر یہ دیکھے گا لیکن حیرانی کے بات ہے کہ اس دیش کی کی پیٹل پیونگ ینگ گوگل میپ پر لوگوں کے دیکھنے کے لیے ہے گوگل میپ پر ہمیں یہاں لگے بینر یہاں کے سپریم لیڈر کے پوسٹر اور سڑک پر چل رہے بہت ہی کم لوگ دکھائی دیتے ہیں اور اس چیز کا مجھے تھوڑا سا اندازہ بھی تھا لیکن یہاں نورتھ کوریا کو اس کی پاگلپنتی کے لیے جانا جاتا ہے وہیں شاید اب کینڈا کے نووہ سکوٹیا کا اپنی حرکتوں کے وجہ سے مزاگ بھی اڑایا جائے گا سب سے زیادہ مزاگ تو ان کا اس شہر کی وجہ سے اڑے گا جہاں کی گلیوں کا نام this that اور the other رکھا گیا ہے ذرا سوچیں اگر کوئی یہاں گم گیا تو اس کو لوگ کیا بتائیں گے کہ آپ this گلی سے ہو کر that گلی میں جائیں اور وہاں سے دادر گلی کی طرف مڑ جائیں گوگل میپ پر کئی باری بہت زیادہ مزاگیا چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ یہ ڈرائیبر جو کی شاید بھول گیا تھا کہ اس کی گاڑی کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جیسے یہ ایک گفہ کے اندر گھوسا اس کو احساس ہوا کہ وہ گفہ بہت نیچے کی طرف بنی ہوئی ہے اور اس کیمرہ میں چل رہی ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کس طرح کیمرہ اوپر کی طرف مڑ گیا تھا یہ تو شکر ہے کہ باہر کھڑے تو لوگوں نے اس چیز پر ہسنی کی بجائے اس ویکتی کی مدد کرنی کی کوشش کی لیکن شاید اگر میں ہوتا تو میں اپنی ہسی بلکل نہیں روک پھا تھا ایسے ہی گوگل میپ پر اور بھی مزاکیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کہ آسٹن ٹیکساس کا یہ بز مل جہاں پر ان کے پچھلے والے کمرے میں کچھ عجیب ہی چیز دیکھنے کو ملی مطلب جب تک یہ لوگ اپنے گھانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں تب تک یہ جیسے مرضی بن کر آ سکتے ہیں ہمیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو چلیے ذرا ان انسانوں سے ہٹکا جو کی جانور بن کر گھومتے ہیں اصلی جانوروں کی طرف چلتے ہیں ان انتھو گو دوبئی کے ریگستان کے اندر بنی ہوئی سڑکوں پر پایا گیا تھا جن کو کین کے آس پاس سے گزر رہی گاڑیوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا لگتا ہے یہ اپنے پرانے ریگستان سے کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئے تھے اس لیے یہ سڑکوں پر آ گئے ہیں تو چلیے ذرا سمدر کی بات کرتے ہیں جاپان سے کچھ 500 میل دور ایک آئیلنڈ ہے جو شاید پہلے اتنا بڑا نہیں تھا جتنا کہ اب ہو چکا ہے تو چلیے سر گوگل میپ پر اس کی پہلے کی تصویر دیکھتے ہیں یہ کیسا آئیلنڈ ہے جہاں پر جوالا مخی پھٹتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے کچھ ہی مہینوں میں اس آئیلنڈ کی پوری شکل و صورت ہی بدل گئی جس کو گوگل میپ نے کیپچر کر لیا شروعات میں یہ دو الگ الگ آئیلنڈ تھے لیکن یہاں پھٹ رہے جوالا مخی کی وجہ سے ہی کچھ ہی مہینوں میں یہ دونوں ایک اٹھا جڑ گئے اور یہ ایک بہت بڑا لینڈ بن گیا ہم دونوں کو ہر روز دیکھنے کو یہ نہیں ملتا لیکن یہاں کچھ چیزیں ہماری دھرتی کو سندر بنا دیتی ہیں وہیں کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جو کہ بہت ہی عجیب دیکھتی ہیں جیسے کہ یہ آئیلنڈ آف ڈالز جو کہ میکسکو میں ستھت ہے مانا جاتا ہے کہ ان ڈالز کو یہاں پر اس آئیلنڈ کے پرانے مالک ڈان جولین سینٹانا نے لگایا تھا جس کا ماننا تھا کہ اس آئیلنڈ پر ایک لڑکی کی آتما گھونتی ہے اور یہ ڈالز اس آتما کو دور رکھیں گے یہ آئیلنڈ گوگل میں آپ کو بہت اچھی سے دکھائی دیتا ہے تو اس لیے کبھی آپ کا اگر کوئی ہورر جگہ دیکھنے کا من کرے تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ سکتے ہیں جتنی کی یہ پیوٹر رکو کی تصویر پہلی نظر میں دیکھنے پر پیاری لگ رہی ہے یہ اتنی ہے نہیں شاید آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ اس بوٹ سے انسان لٹک رہا ہے لیکن یہ تو شگر ہے کہ یہ صرف ایک طرح کی ایڈوٹیزمنٹ ہے جیسے کہ باقی جگہوں پر بھی بنائی گئی ہے اس لیے آپ کو پولیس کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں اگر اس بندے کو اتارنے کے لیے کوئی اور بندہ اوپر چلا گیا ہو تو بات الگ ہے اس گھر کے اوپر گری ہوئی یہ شارک کی تصویرنگ لینڈ کی ہے یہ گھر ندی سے بہت زیادہ دور ہے لیکن یہاں یہ شارک آئی کیسے اصل میں یہ کوئی اصلی شارک نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک طرح کی کلا ہے جو کہ اس گھر میں رہ رہے وفتی نے اپنے گھر کو الگ دکھانی کے لیے بنائی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اس تصویر کے بعد اس کا یہ پلان سچ مچ کامیاب بھی ہو گیا کیونکہ اب دور دور سے لوگ صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہی ایک گھر پر آتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ انسان کچھ کچھ پاگل ہوتے ہیں جب گوگل میپ نے پوری دنیا کا ایک 3D نقشہ بنانی کی ڈھانی تو مجھے پتا ہی تھا کہ ان سے پوچھنا کچھ غلطی تو ضرور ہی ہوگی ذرا اس بریج کو ہی دیکھ لیجئے جو کہ دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نوڈل ہو گوگل نے پوری دنیا کا 3D میپ الگورتمز کا استعمال کر کے بنایا جس کی وجہ سے شاید اس نے تھوڑی سی علتی کر دی اور اس بریج کو ندی سے بلکل ہی چپکا دیا بیچاری نے ساس لینی کے لیے جگہ نہیں چھوڑی بھر ٹھیک ہے گوگل ہم تمہیں ماف کرتے ہیں آخر تم اس کو اپ ڈیٹ کر کے ٹھیک کر سکتے ہو اور اس بوٹ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے اس فوٹو میں دیکھائی دے رہا ہے کہ یہ لوگ دھیرے دھیرے بلکل آرام سے پانی کے اندر ہی لیکن بھاگ اسے گوگل کا ہی ایک اور رینڈر ایرر ہے جب وہ سیم جگہ کی الگ الگ جگہ پر الگ الگ فوٹوز لے کر سب کو بلینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مطلب ہمیں تو اس بوٹ کے مالک نے یہی بولا تھا اور اگلی ڈسکاوری ویسٹ ورجنیا کے رہنے والے موت میں ان کے کسی بھی فین کو آسانی سے ڈرا سکتی ہے گوگل میپ کے مدد سے ہم پوائنٹ پلیزن کے باہر کے میک ملن ٹیک وائل لائف منیجمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہمیں دور کسی پیڑ کے نیچے ایک عجیب سی چیز دکھائی دے رہی ہے بھاگوان کرے کوئی وقتی ہی ہو جو کی بس کوئی کاؤسٹیم پہن کا گھوم رہا ہو لیکن جتنی خالی اور سنسان جگہ ہے اس کے حساب سے کون ہی وقتی یہاں پر ڈریس اپ ہو کر آیا ہوگا شاید یہ سچ موچ موت میں نہیں تھا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں آ کر بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے جہاں ہمیں ابھی موت میں کی کہانی سن کر حجیب سا لگ رہا ہے وہیں پر جو لوگوں کو 2013 میں دیکھا اس کو دیکھ کر تو شاید لوگوں کے ہوش ہی اوڑ گئے ہوں گے ایک سیٹیلائٹ نے نیدل اینڈز میں شاید کسی کرمنل کی لاش کو پانی میں فیکتے ہوئے تصویر کھینچ لی اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے وہاں خون کے دھبے بھی تھے لیکن یہ تو شکر ہے کہ جلد ہی ریڈٹ استعمال کر رہے لوگوں نے سچ کا پتہ لگا لیا اصل میں اس تصویر میں وہاں کھڑے ہوئے دو لوگ تھے جو کی بلکل زندہ تھے اور اپنے کتے کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ شاید غلطی سے ان کی بول کتے کی پچھلی سائٹ پر جا کر گر گئی اور وہ جو خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے وہ اس کتے کے وجہ سے گیلی ہو چکی تھی زمین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا شاید وہ کتہ بھی پانی میں ڈوبکے لگا کر باہر نکلا تھا یا شاید ہمیں یہ سب جان کر بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم سب کو پتا نہ لگے گوگل میپس پر آپ کے دوارہ دیکھے ہوئی سب سے عجیب چیز کونسی ہے مجھے نیچے گومنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیں اور ہاں دیکھنے کے لئے شکریہ